جان لیوہ کورونا وائرس ملک کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے کورونا کی وجہ سے فیلحال سی بی ایسی کے دسویں اور بارویں کے امتحانات ملتوی کر دی گئے ہیں دلی میں ایمس اور سبدرجنگ اسپتال جیسے بڑے اسپتالوں نے صرف ضروری کیسی دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مریضوں کو بھیڑ بھار سے بچائے جا سکے پورے ملک میں مسلسل کورونا سے متاثر مریضوں کے معاملے سامنے آ رہے ہیں کورونا کی وجہ سے سی بی ایسی کی دسویں اور بارویں کے امتحانات ٹال دیے گئے ہیں انیس سے اکتیس مارچ کے بیچ ہونے والے ان امتحانات کے لیے اب نئی تاریخوں کا اعلان اکتیس مارچ کے بعد ہوگا جے ای ای مینز کے امتحان بھی اکتیس مارچ کے بعد ہوں گے کورونا وائرس کا جس طریقے سے بہت تیجی سے پھیلا ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور سواستہ ویباگ کے پرامرش کو دیکھتے ہوئے سی بی ایسی بورڈ کی سبی پرکشاؤں کو یکتیس مارچ تک سکت کیا گیا ہے علاج کی تیاریوں اور انتظامات کی جانکاری کے لیے مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہرش وردن نے دلی کے آئی جی آئی ائرپورٹ پر بنے کوویڈ نائنٹین امرجنسی سینٹر کا جائزہ لیا اور دوسرے ممالک سے لوٹے ہندوستانی شہریوں سے بات چیت کی اس کے بعد وزیر سہت نے چھترپور کے تیرہ پنت بھون میں بنائے گئے امرجنسی سینٹر کا بھی جائزہ لیا یہاں مختلف ممالک سے آئے لوگوں کو چودہ دن تک رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے ایمز نے لوگوں سے اوپی ڈی اپوائنٹمنٹ ٹالنے کی اپیل کی ہے ایمز نے کہا ہے کہ جب تک بہت ضروری نہ ہو تب تک اوپی ڈی میں نہ آئیں ڈلی کے سفدہ جنگ آسپتال میں بھی سبھی پری پلانٹ سرجری رد کر دی گئی ہے لکھنو میں کیجی ایمیو کے سبھی سٹاف کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی ہیں نویڈا میں ایک اور کورونا سے متاثر مریض ملا ہے سیکٹر اکتالیس میں رہنے والا یہ شخص پچھلے دنوں انڈونیشیا سے لوٹا تھا زلہ انتظامیہ نے اسے سرکاری اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی کرایا ہے نویڈا میں اب تک چار مریض کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں اسی کے ساتھ یوپی میں کورونا سے متاثر مریضوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے کورونا کا انفیکشن روکنے کے لیے نویڈا میں پانچ اپریل تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اس دوران سبھی طرح کے سیاسی، ثقافتی، کھیل اور مذہبی پروگرام پر روک رہے گی پانچ اپریل تک نویڈا میں ریلیاں اور جلوس بھی بین کر دی گئے ہیں کورونا سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت نے سبھی ریاستوں کو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے سبھی ریاستوں کو سلا دی گئی ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھیڑ کم کرنے کے بندوبست کریں تاکہ وائرس کے انفیکشن کو روکا جا سکے بیورو ریپورٹ زی میڈیا